ایک بھائی نے سوال بھیجا اپنا دکھڑا بھی سنایا کہ میری والدہ نے میرے والد کے انتقال کے بعد دوسری شادی کر لی ہے اور مجھ سے برداشت نہیں ہوتا میں ایک بیس سال کا نوجوان آدمی ہوں میں اپنی اس ماں کو جسے ساری زندگی میں نے اپنے باپ کے ساتھ دیکھا ہے میں کیسے کسی اور شخص کے ساتھ دیکھ لوں مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بات جو انہوں نے کی ہے وہ ٹھیک ہے غلط ہے اس چیز کی اسلام نے اجازت دی اس سے اس کے اندر ایک ریج ہے اندر ایک فیلنگز ہیں اس کو ایموشنل ہرٹ ہوا ہے اور اس نے مجھے کہا کہ اس کے اوپر آپ بات کریں میں اس پہ بات یوں کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو میرے بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ شریک بھائی ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ تھی اور پھر ان سے بچے بھی تھے انہیں اور ابو سلمہ کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے شادی کی اور ان کے بچے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیرے کفالت آئے تو اس سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اس طرح کی شادیاں بھی ہم نے دیکھی کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی خاتون سے شادی کی جو نہ صرف بیوہ تھی بلکہ بچوں والی بھی تھی اچھا اس کی علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج متحرات بیوہ تھی سوائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تو ادھر سے ہمیں یہ ثبوت بھی ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ سے شادی فرمائی تو وہ سنت پہ بھی ہمیں عمل نظر آتا ہے اچھا یہ چیز صحابہ کرام میں بھی رائج تھی حضرت امام حسن اور امام حسین کے بھائی محمد بن علی یا پھر اور دیگر بھائی جو ہیں ابو بکر ہو گئے عثمان ہو گئے یہ بھی آپ کے بھائیوں کے نام ہیں ابو بکر بن علی عثمان بن علی یہ تمام لوگ جو ہیں یہ آپس میں سارے تو سگے بھائی نہیں تھے تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہو نے بھی اچھا حضرت علی کرم اللہ وجہو کی ایک زوجہ محترمہ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوہ تھی جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوہ تھی تو اتنی سارے اگزیمپلز اہل بیت میں دیگر صحابہ میں موجود ہیں اور سب سے بڑی بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں موجود ہیں کہ اگر کوئی شخص دل برداشتہ ہو کہ یہ کیسے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے کاموں میں حکمت ہوتی ہے اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تو میرے اپنے دوست کی بات ہے کہ اس کی والدہ کو ایک بیماری ہو گئی اس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا جب وہ بھی آپ ہی کی عمر کا تھا بیس سال سمتنگ اس کی عمر تھی اور باقی بھائی بڑے تھے یہ سب سے چھوٹا تھا بھائیوں نے تو اس کے والد نے ان کی والدہ کے انتقال کے چند ماہ کے بعد دوسری شادی کر لی یہ بڑا اس کی وز ایموشنلی ہرٹ کہتا یار یہ کیسے میں تو اس گھر میں جہاں میری ماں رہتی تھی ہم جانتے تھے she will be gone کوئی بیماری تھی اس کی وجہ سے ڈاکٹرز ان جواب دے دیا تھا کہ we knew کہ she will be gone بٹ میں کیسے اس کو برداشت کر لوں لیکن اب آپ یہ دیکھیں اس وقت تو وہ بھی جوان آدمی تھا ملکل کوئی ذمہ داری نہیں تھی وہ اپنے تھوڑا عرصے اپنے والد صاحب کے پاس رہا پھر اس کے بعد اپنے بھائی کے گھر موو ہو گیا اینیوی لانگ سٹوری شورٹ ایونچولی اس کی شادی ہو گئی وہ اپنے گھر اس نے اپنا گھر بسا لیا اس کے اپنی بیوی اپنے بچے والد کے گھر کے قریبی اور اس کے جو ایک بڑا بھائی تھا اس نے بھی والد کے گھر کے قریبی اپنا گھر لیا اس کے بھی بیوی بچے وغیرہ سبت اچھا سب سے بڑا بھائی وہ آؤٹ اوف سٹیٹ کسی اور سٹیٹ میں کیلیفورنیا وغیرہ موو ہو گیا یہ لوگ یہی رہے اچھا اب کیا ہوا کہ اس کے والد صحابہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان بڑا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے ان کو بھولنے کی بیماری ہو گئی ان کو اور دیگر اولڈ ایج کی وجہ سے مسائل ہو گئے اب یہ لوگ تو اپنی اپنی فیملیز میں مصروف ہیں ان کے اپنے بچے ہیں جو گروئنگ ایج میں ہیں ان کے اپنی لائف ہے یہ میاں بیوی دونوں جاپ پہ جا رہے ہیں تو اب وہ عورت جس سے ان کے والد صاحب نے شادی کی تھی ان کے والدہ کے انتقال کے بعد اب وہی اپنے شوہر کا سہارہ بنی ہوئی ہے اگر اللہ نہ کرے ایسی سیچویشن نہ ہوتی کیونکہ میں پرسنلی نو ہم انکل جو ہے میرے جو دوست کے والد صاحب ہیں سید بخاری صاحب یہ جو ہے بڑے ہی انٹیلیجنٹ آدمی ہیں اور بڑے ہی آپ سمجھیں نا دور رس آدمی ہیں انہوں نے جو فیصلہ کیا اس وقت بچوں کی سمجھ میں نہیں آیا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چیزیں جو ہے اس طرف گئی اب آپ دیکھیں نا ایک اکیلی عورت کل کرا کو آپ شادی کر کے سیٹل ہو جائیں گے وہ ایک عورت کو ایک ہوتا ہے میرے شوہر کا گھر میرا گھر وہ جو ایک تھوٹ پروسس ہوتا ہے نا اس کو آپ نہیں سمجھ پائیں گے انٹیل ان انلس جو ہے آپ مچور ہو جائے اقلی طور پر پھر انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ یا میں کیا جذباتی قسم کی خیالات اپنے دماغ میں لے کے پھر رہا تھا پریکٹیکیلٹی سے دور اچھا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایموشنل ہو جاتے نا ہم تو وہ پریکٹیکیلٹی جو ہے نا لائف کی وہ فاغ ہو جاتی ہے اس فاغ سے فائٹ کرنے کے لیے ایک تھنڈے دل سے سوچے تھنڈے دماغ سے سوچے کہ بھئی دیکھیں ابھی میں ابھی کا سوچ رہا ہوں ابھی is not the end ابھی دس سال کے بعد بیس سال کے بعد پندرہ سال کے بعد you know اچھا پھر دوسری اس کے اندر جو ایک بڑی زبردست بات اور حکمت ہے کہ اللہ تعالی نے اور ان کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کو فروغ دیا ہے کہ معاشرے میں جب نکاح عام ہوگا نا تو اس سے کیا ہوگا کہ زرہ خطبہ ختم ہو جائے گا کم ہو جائے گا ختم ہو جائے گا تو ایک طریقے سے نکاح کو عام کرنا ہے تاکہ معاشرے سے برائی ختم ہو ایک عورت ہے اس کو خواہش ہے اور وہ بیوہ بھی ہے اور شادی بھی نہیں کر رہی زبردستی کر بھی سکتی ہے کیوں نہیں کر رہی کہ لوگ کیا کہیں گے اس کے اندر وہ کیا کر رہی ہے اپنے جذبات کو زبردستی مار رہی اس طرح ایک بندہ ہے اس کے اندر جذبات ہیں وہ شادی کرنا چاہتا ہے لیکن لوگ کیا کہیں گے کہ چکر پر بیٹھا ہوا ہے دیکھیں اسلام نے لوگ کیا کہیں گے کو فوقیت نہیں دی ہے اس کی کوئی امپورٹنس ہے اسلام میں امپورٹنس ہے اللہ اور اس کا رسول کیا کہتے ہیں اور قیامت کے دن اللہ کیا کہے گا اللہ جب پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے فیس کروں یہ امپورٹنس ہے جب ہماری امپورٹنس چینج ہو جاتی ہے تو ہم ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اور میرے جذبات اور یہ اور وہ لیکن کسی نے پوچھا کہ اسلام میں فریویل ہے ہاں جی فریویل ہے اسلام میں کہاں تک کہاں تک کہاں اللہ کے قانون نہ توڑ جب آپ اللہ کا قانون توڑ دیں گے تو پھر آپ کی فریویل جو ہے وہ گناہ ہو جائے گی آپ کی فریویل ہے اس لئے اللہ نے قرآن میں کہا تلکہ حجود اللہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی حدیں ہیں دیکھو نا آپ کرکٹ کھیلتے ہو باؤنڈری ہوتی ہے باؤنڈری کے باہر کوئی کھلاڑی کھڑا ہوگا کیچ بھی پھکڑ لے تو کیچ نہیں ہوگا چکا ہو جائے گا وہ تو اس کو باؤنڈری کے اندر کھڑے رہے گے فیلڈنگ کرنی ہے آپ نے باؤنڈری اندر رہنا ہے باؤنڈری سے باہر جائیں گے تو آپ میدان سے باہر ہوگے اب میدان سے باہر ہوگے تو پھر آپ کھیل میں نہیں ہیں یا تو آپ باؤنڈری میں کھلاڑی ہیں یا پھر آپ کوئی غلطی کریں گے اسی لئے جو ہے آپ نے باؤنڈری میں رہتے ہوئے اپنے کام کرنے ہے اور دل چھوٹا نہیں کرنا ہے اور اپنے اندر جو نیگریٹیو انرجی آرہی ہے اس کو ڈائیورٹ کرنا ہے اور اپنے اندر اس چیز کو پیدا کرنا ہے کہ میرا رب کون ہے الحکیم ہے سب سے زیادہ حکمت والا ہے میرا رب اور وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں بنایا ہے ہم کیا ہے ہماری سوچ بڑی ستھی ہے ہم تھوڑی سی چیزیں سوچتے ہیں اتنا ہی سوچتے ہیں لیکن وہ ہمارا رب ہمارے بنانے والا وہ ہر زاویہ سے ہمارے بارے میں سوچتا ہے اس کی کام میں حکمت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم راضی بر رضا رہنے والے شکر گزار بندے بند کے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی